اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان ہے آئیت قائم کرنے والا ہے اچھا ہم ایک سرسائیز 1.4 کے قویسٹن نمبر 6 سے قویسٹن نمبر 11 تک سال کریں گے اس میں ہم نے ریڈی کال ایکویشنز کو سال کرنا ہے ان کو سال کرنے ہیں جی پہلا قویسٹن نمبر 6 کریں گے تو یہ قویسٹن نمبر 6 ہے سکیر روٹ x پلس 1 پلس سکیر روٹ x مائنس 2 is equal سکیر روٹ x پلس 6 سلوشن کے لئے ہم نے اس کو دوبارہ لکھ لیا ایک دفعہ اب دیکھیں دوبارے پاس تینوں جو ویلیوز ہیں تینوں جو ہے نا ان کی اوپر سکیر روٹ ہے تو ہم لکھ لیں گے جی taking square on both sides اور left side پہ دو رقمی تھے ان کا سکیر لے لیا right side پہ ایک رقم سے اس کا سکیر لے لیا پہ یہاں پہ ہم all square لیں گے تو یہاں پہ ہم a پلس b کا سکیر کا فارمولہ ہم سکیر کھولیں گے تو جو ہماری پہلی term ہے وہ square root x پلس 1 ہے تو یہ square root x پلس 1 کا سکیر آ جائے گا پہلے جیسا کہ فارمولے پہ پہلے a کا سکیر ہوتا ہے پھر plus square root x مائنس 2 کا سکیر آ جائے گا یعنی کہ b کا سکیر دوسری رقم ہوتی ہے اس کا square plus 2 ملٹیپل ہے پہلے والی رقم ہماری آئے گی plus x پلس 1 square root multiply square root x مائنس 2 is equal square root کی دوسری طرف square اور square root آپس میں cancel ہو جائیں گے اور ہمارے پاس x پلس 6 بات جائے گا اب ہم اس کو مجھے simplify کریں گے ہم نے square کے فارمولے سے اس کو کھولا ہے بلکل a ہمارا square root x پلس 1 تھا اور b جو تھا وہ ہمارا square root x مائنس 2 اب ہم اس کو simplify کرتے ہیں square اور square root سے کٹ جائے گا x پلس 1 باقی بات جائے گا یہ دوسری term میں بھی square square root سے کٹ جائے گا ہمارا پاس x مائنس 2 بات جائے گا plus 2 اور یہاں پہ یہ چونکہ دونوں کو اوپر square root ہے اور دونوں آپس میں multiply ہو رہے ہیں ہم ان کو ایک square root کے اندر لکھ لیتے ہیں multiply جائے گا لیتے ہیں اگر power same ہو دو چیزیں multiply ہو رہی ہوں دو ہم ان کو ایک ہی power کے ایچھے لکھ سکتے ہیں square root جو ہے وہ دراصل power ہوتی ہے x اور x آپ اس میں 2x ہو جائے گا جی اور plus 1 minus 2 بڑے sign minus کا آئے گا اور 2 میں سے 1 کو minus کریں گے تو 1 آجائے گا plus 2 square root اب ان کو اپس میں multiply کر لیتے ہیں x کو x سے multiply کریں گے x square آئے گا x کو minus 2 سے multiply کریں گے minus 2x آجائے گا plus 1 کو plus x سے multiply کریں گے x آجائے گا اور plus 1 کو minus 2 سے multiply کریں گے minus 2 آجائے گا equal x plus 6 2x 2x minus 1 اس کو ہم اٹھا گی دوسری طرح لے جائیں گے تاکہ اس طرف square root والی رقم رہے جائے پھر ہم دوبارہ square لے لیں گے تو یہ 2 square root x square اور یہ minus 2x plus x جو ہے یہ ہمارے پاس minus x ہو جائے گا minus 2 equal to x ہمارے پاس right side پہ پہلے سے اور left side سے ہم minus 2x کو right side پہ جب لے کے جائیں گے تو یہ دوسری طرف جا گے minus 2x ہو جائے گا پھر plus کا 6 پہلے سے right side پہ تھا minus 1 کو دوسری طرف لے کے جائیں گے تو دوسری طرف جا گے plus 1 ہو جائے گا اب اس کو مزید simplify کرتے ہیں اور ہم ایک دوبارہ square لینا پڑے گا تاکہ یہ square root فتم ہو سکے اور ہم اس کو solve تو یہ 2 اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے اس پر ہم اسی طرح لکھ لیتے ہیں x square minus x minus 2 equal اب plus x minus 2x ہے تو یہ ہمارے پاس minus x رہا جائے گا plus 6 plus 1 7 آ جائے گا اب ہم اس پر ایک دفعہ دوبارہ لکھ لیتے ہیں x square minus x minus 2 equal ہم x minus 7 کو 7 minus x بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ ہم فارمولہ آسانی کھول سکیں a minus b square ہم square root کو ختم کریں گے square root کو ختم کرنے کے لیے ہم اسی طرح دوبارہ سے square لیں گے taking square on both sides left side کا بھی square لے گیا right side کا بھی square لے گی تو یہ جو square ہے یہ دونوں کا ہے تو جب 2 کا square لیں گے تو 4 آ جائے گا اور اس کے اگلی جو ہماری square root والی رقم اس کا جب square لیں گے تو square root ختم ہو جائے گا تو ہمارے پاس x square minus x minus 2 آ جائے گا equal اب یہاں پہ a minus b square سے formula کھولیں گے تو first term کا square plus second term کا square minus 2 multiply first term multiply second term ٹھیک ہے ہم نے a minus b square کا formula سے اس کو کھول ہے 4 اندر multiply ہو جائے گا 4x square اور یہ minus 4x آ جائے گا اور minus 4 to the equal 49 plus ax square اور minus 7 two are 14 x اب ہم ساری terms ایک طرف اکٹھی کرتے ہیں جی تو 4x square پہلے لیش لیش ہم نے left side پہ x square کو right side سے left side پہ لے گیا تو یہ minus کا ہو گیا minus 4x پہلے سے left side پہ تھا minus 14 کو دوسری طرف سے دھر لے گیا تو plus 14x ہو گیا minus 8 پہلے سے اس طرف تھا اور 49 دوسری طرف سے دھر آیا تو minus 49 ہو گیا میں نے اس کو سالسا ترکیب بھی دے دیا اور سالسا دوسری طرف بھی لے آیا انہوں 4x square minus x square ہمارے پاس 3x square ہو جائے گا plus 14x minus 4x یہ 10x بچ جائے گا اور minus 8 اور minus 49 دونوں کا سائن سے مات دونوں add ہو جائیں گے اور minus کا سائن آئے گا 49 اور 8 کو add کے جائے تو 57 ہے تو یہ ہماری quadratic equation آگئی standard form میں اس کے بعد ہم اس کو quadratic formula لگا کے factorization سے یا completing square سے جو آپ کو آسان لگے اس سے کر لیں تو میں آپ quadratic formula سے کرواؤں گا یہ سب سے simple طریقہ ہے اس کے لیے آپ ABC کی values نکال لیں اور اس کو quadratic formula میں پھوک دیں x equal to minus 10 plus minus square root b square so 10 square sorry میں 100 لگ دیا square correct لے لیے 10 square minus 4 multiply a a کی جگہ 3 آجائے گا multiply c c کی جگہ minus 57 آجائے گا divided by 2 a 2 multiply a کی جگہ 3 آجائے گا x is equal to minus 10 plus minus 10 کا اگر اپ square لیں تو 100 ہو جاتا ہے یہ minus اور یہ minus آپ سے multiply plus ہو جائیں گے اور 4 کو 3 سے multiply کریں گے اور 57 سے x is equal to minus 10 plus minus اگر آپ 100 کو اور 684 کو add کریں تو یہ 784 ہو جاتا ہے divided by 6 تو اس کو مزید simplify کرتے ہیں minus 10 plus minus اگر آپ 784 کو square root لیں تو یہ 28 ہوتا ہے divided by 6 آپ calculator سے مکال کے check کر سکتے ہیں x is equal to ایک دف ہم plus 28 لے لیں minus 10 plus 28 by 6 اور دوسری جو ہمارے پاس x کی value ہوگی x is equal to minus 10 minus 28 by 6 اس کو مزید آگے simplify کریں گے تو plus 28 اور minus 10 ہمارے پاس plus 18 آجائے گا کیونکہ plus ھالا number بڑھا ہے اب کھٹے ہوگی 6 1 اسی طرح اس side کو solve کرتے ہیں دونوں کا sign same ہے دونوں add ہوں گے تو minus 38 divided by 6 2 table سے کھٹیں 2 3 6 2 1 2 9 18 دوسری x value آگی minus 19 by 3 ہمارے پاس 2 roots آگئے 1 3 آگیا اور 1 minus 19 by 3 آگیا اب اس میں سے ہم extraneous root کے لیے ان values کو question کے اندر put کریں گے تو checking for extraneous root یہ ہم نے question لکھا اور اس میں جب x کو 3 put کریں اور x کو minus 19 by 3 put کریں تو جب 3 put کیا 3 plus 1 3 minus 2 جہا x وہاں 3 put کر جئے question اس کو solve کیا یہ 3 plus 1 4 ہو جاتا ہے plus 3 minus 2 1 ہو جاتا ہے اور 3 plus 6 9 4 کا square root اگر 2 آئے 2 plus 1 root 1 ہی ہوتا 9 9 root 3 2 plus 1 3 is equal to 3 جس کا مطلب ہے یہ root یہ ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوسرا root تھا ہمارا minus 19 by 3 اس solve کر لیں گے اگر آپ کو fraction solve نہیں کرنی آتی تو ایک اوپر لنک دے رہا ہوں بہت آسان طریقہ ہے جس کو better fly method کہتے ہیں آپ اس کے ذریعے fractions کو solve کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ یہ ساتھ اوپر آپ کے لنک آرہ ہے آپ اس کو click کریں گے تو آپ کو روٹ solve کر لیا لی left hand side کو right hand side کو solve کریں گے ایک طرف 9 iota square root 3 آئے گا ایک دفاع iota square root 3 آئے گا تو یہ satisfy نہیں کر رہی اس لئے solution set میں ہم صرف 3 کو لکھیں گے minus 19 by 3 جو آئی extraneous root ہے بس number 7 square root 11 minus x minus square root 6 minus x is equal to square root 27 minus x solution کے لئے ہم نے اس کو دوبارہ لکھ لئے ایک دفعہ ہم اس کو solve کریں گے دونوں طرف square on both sides left side پہ دونوں terms کا ہم نے all square لے لیا right side بھی 27 minus x کا square root 20 square لے لیا left side پہ a 11 minus x square root جو یہ first term ہے to is square آ جائے پھر plus ہوتا ہے جی second term square 6 minus x is square آ جائے پھر minus 2 multiply first term multiply ہماری first term ہے square root 11 minus x second term 6 minus x square root equal right side square square root سے cut 27 minus x آ جائے پھر دونوں جگہ کٹ جائے گا اور اس کو مزید simplify کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس 11 minus x بچ جائے گا plus یہاں پہ square root سے کٹ 6 minus x بچ گیا اور minus 2 اس کو ہم 1 square root کے اندر لکھ دیتے ہیں کیونکہ دونوں multiply ہرہے ہیں اور دونوں کی پر root ہے تو 11 minus x اور 6 minus x جائے اندر پر ایک square root آجائے گا اور یہ آپ پس multiply ہو جائے 27 minus x یہ ہم نے laws of exponent کی مدد سے یہ step کیا ہے یہ پہ دیکھیں minus x اور minus x آپ میں minus 2 x ہو جائیں دونوں کا sign same ہے دونوں add ہوں اور minus sign آجائے گا plus 11 اور 6 plus 17 آجائے گا minus 2 square root اب یہ minus 2 ہے آپ نے ان کے ساتھ add نہیں کر دینا کیونکہ یہ multiply ہو رہا پہ 11 minus x کو 6 minus x کو multiply کر دیتے ہیں ان کو multiply کرنے پہ 66 minus 11 x minus 6 x plus x square آجائے equal 27 minus x اب یہاں سے ہم minus 2 x اور 17 کو دوسری طرف لے کے جائیں گے تو minus 2 square root 66 کیونکہ ہم پہلے x square کو پہلے لے لیتے ترتیب دیتے minus 11 x اور minus 6 x minus 17 x ہو جاتا ہے اور plus 66 کو بعد میں لیتے 27 minus x پہلے سے در تھا اور یہ minus 2 x دوسرے طرف جا کے plus 2 x ہو جائے گا اور plus 17 دوسرے طرف جا کے minus 17 ہو جائے اب اس کو اس step میں ترتیب بھی دے سکتے ہیں اس سے آگے جب ہم کریں گے left side ہم ہی سی طرح لکھ لیں گے 2x minus x ہم x بات جائے گا اور 27 minus 17 10 آ جائے اب ہم square لے سکتے دونوں طرف لکھ سکتے taking square on both sides left side بھی ہم سکیئر لے لیا right side سکیئر لے لیا تاکہ یہ square root ختم ہو سکے یہ square s دونوں کا آکھ ہے minus 2 جب ہم square لیں گے تو minus ختم ہو جائے 4 آجائے گا ہمارے پاس اور square root رکھم کا سکیئر لیں گے تو x کے ساتھ کر جائے x minus 17 x plus 66 اسی طرح آجائے گا equal یہاں پہ a plus b کا square کھول لیں گے x کا square plus n کا square first term square plus second term square plus 2 multiply first term multiply second term اب یہ 4 کو اندر multiply کر دیں گے m plus 4 x square minus 4 17 سا در multiply کیا جائے تو 68 x plus 66 کو جب ہم 4 سے multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس 264 آجائے گا equal x square ہو جائے گا plus 10 square لیں تو 100 plus 2 کو 10 سے multiply کریں 20 اور x سے multiply کریں تو 20 x آجائے گا اب ہم right side سے ساری values x square plus 100 اور 20 x دوسرے طرف لے آئیں گے 4 x square plus x square اس طرف آگیا تو یہ minus x square ہو گیا میں 7 50 دی رہوں minus 68 x پہلے سے اس طرف situation ہے standard form میں ہے اب ہم quadratic formula لگا کے اس کو solve دیں ا کی value ہماری 3 آ جائے گی b کی minus 88 اور c کی 164 اس کو quadratic formula میں put کر دیتے ہیں جی x is equal to minus into minus 88 plus minus square root minus 88 کا square آ جائے گا b square کی جگہ minus 4 multiply a کی جگہ 3 آئے گا اور c کی جگہ 164 آئے گا divided by 2 multiply a اب اور ایک باز x is equal to یہ minus minus plus 88 ہو گیا plus minus 88 کا لابنا ہم square لیں گے تو minus کو کہتا ہوں مجھے گا square کے اندر تو یہ 7744 آ گیا minus ان تینوں کو multiply کریں گے تو 1968 آ جائے گا divided by 6 اب ان دونوں کو اوپر minus کر لیں گے 7744 میں سے 1968 کو minus کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا جی 5776 divided by 6 تو اب ہم نے 88 plus minus 5776 کا جب square root لیں گے تو یہ ہمارے پاس 76 آئے گا divided by 6 اب ہم نے ایک دفعہ plus کا 76 لینا ہے اور ایک دفعہ minus کا لینا ہے تو x is equal to 88 plus 76 by 6 اور x is equal to 88 minus 76 by 6 تو ان کو solve کرنے پہ ہمیں دو رونس ملیں گے 88 اور 76 کو آپس میں add کیا جائے تو یہ ہمارے پاس 164 بنتا ہے divided by 6 آئے گا تو cutting ہوگی جو 2 کے table ساتھ ہے 2 3s are 6 اور 2 8s are 16 2 2s are 4 تو 82 آ جائے گا x کی value ہمارے پاس 82 by 3 آگے اسی طرح یہاں پہ ہم 88 میں سے 76 کو minus کریں گے تو 12 بچے گا divided by 6 تو 6 کے ساتھ cutting کریں گے 6 1s ہے 6 2s are 12 x is equal to 2 آگے اور بس دو رونس آگے ایک آگے جی 82 by 3 اور دوسرا آگے 2 اب ہم چیک کریں گے ان میں سے کوئی root extraneous تو نہیں ہے اس کے لیے ہم یہ دونوں x کی values کو question کے اندر port کریں گے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا question x is equal to 2 جب port کریں گے تو 11 minus 2 آ جائے گا minus 6 minus 2 square root کے اندر اور یہ 27 minus 2 square root کے اندر آگیا 11 minus 2 9 ہوتا ہے minus 6 minus 2 4 ہوتا ہے equal 27 میں سے 2 کو minus کریں گے 25 9 کا square root 3 ہوتا ہے minus 4 کا square root 2 آ جائے گا اور 25 کو square root 5 ہوتا ہے 3 minus 2 کریں 1 آتا ہے اور یہاں سے 5 آ رہا ہے یہ دونوں equal نہیں ہوتے اس کا مطلب ہے x is equal to 2 جائے یہ ہمارا extraneous root ہے اس کے x is equal to 82 by 3 port کریں گے question میں تو یہ ہمارے پاس square root کے اندر 11 minus 82 by 3 minus square root 6 minus 82 by 3 is equal to square root 27 minus 82 by 3 یہاں پہ ہم 11 کی نیچے 1 لگا لیں گے LCM لیں گے تو 3 آئے گا اس کی نیچے بھی 1 لگا لیں گے اور اس کی نیچے بھی 1 لگا لیں گے یہاں پہ LCM لیں گے 3 آئے گا 1 کا table 3 پہ 3 time جاتا ہے 3 کو 11 سے multiply کریں گے 33 آ جائے گا ٹھیک ہے minus 3 کا table 3 پہ 1 time جائے گا 1 کو 82 سے multiply کریں گے 82 آ جائے گا minus یہاں پہ LCM 3 آئے گا اور 1 کا table 3 پہ 3 times 3 کو 6 سے multiply کریں گے 18 minus 3 کا table 3 پہ 1 time 1 کو 82 سے multiply کریں گے 82 آئے گا equal یہاں پہ 3 اور 1 کا LCM 3 آئے گا 1 کو 3 time table لیں گے 3 3 کو 27 سے multiply کریں 81 minus 3 کا table 3 پہ 1 time 1 کو 82 سے multiply کریں 82 آئے گا 233 minus 82 minus 49 by 3 minus 18 minus 82 minus 64 by 3 اور minus 1 by 3 آ جائے گا تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں square root کے اگر ہمارے پاس minus والی رقمیں آ رہی ہیں تو یہاں سے ہم minus کو لائدہ کر لیں گے کیونکہ minus والی رقم کو ہم square root نہیں لے سکتے square root minus 49 by 3 کو square root 49 لائدہ کر لیں گا square root minus 1 لائدہ اور square root 3 لائدہ ہو جائے گا minus اس طرح 64 میں بھی 64 لائدہ ہو جائے گا square root minus 1 لائدہ اور square root 3 لائدہ ہو جائے گا اور آخری time بھی اسی طرح ہم نے اس کو لائدہ کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ 7 1 آئیوٹا by square root 3 آجے گا minus 8 آئیوٹا by square root 3 اور equal آئیوٹا by square root 3 آجے گا کیونکہ square root minus 1 آئیوٹا کی equal ہوتا ہے تو اس کو solve کریں گے left side کو یہ ہمارے پاس minus آئیوٹا by 3 اور right side جو ہے آئیوٹا by square root 3 آئے گا تو دونوں equal نہیں ہے اس کا solution set empty set آئے گا کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا دونوں جو roots ہیں یہ دونوں extremians ہیں question number 8 4A plus x square root minus square root a minus x is equal to square root a solution کے لئے ہم اس کو دوبارہ لکھ لیں گے ایک دفعہ اسی طرح جس طرح ہم نے دو questions کی ہیں ہم اسی طرح دونوں طرف square on both sides left side کو دو رقمے تھی ان کا all square a minus b square سے اس کو کھولیں گے square root a plus x square plus square root a minus x square second term minus 2 multiply first term 4 a plus x multiply second term square root a minus x equal square root سے cut a آ جائے گا square root سے cut gaya 4 a plus x بچ گیا یہاں بھی square root cut جائے گا plus a minus x آ جائے جی minus 2 اور یہ square root دونوں آپ سے multiply ہوری ہیں values اور square root ہے تو ہم ان دونوں کو a square root کے اندر multiply کر دیتے ہیں کیونکہ اگر 2 values multiply ہور ہور ہیں ان کی power اوپر same ہو تو ہم ان کی a کی power لے سکتے ہیں laws of exponent کو نقابی x اور minus x یہ دونوں آپ میں کھٹ جائیں گے 4a plus a 5a ہو جائے گا minus 2 square root کے اندر ہم ان دونوں آپ سے multiply گا 4a a سے multiply ہو جائے 4a square 4a minus x 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 equal to a 5a کو ہم دوسری طرف لے جائیں گے اس طرف یہ plus 5a 2 دوسری طرف جائے minus 5a ہو جائے گا تو یہ minus 2 square root minus x square رقم پہلے لکھ لیتے ہیں minus x square چلیں اسی طرح لکھ لیتے ہیں اس کو solve کر لیتے ہیں ہمارے پاس ہو جائے minus 3ax بعد میں تقریب دیں گے minus x square equal a plus 5a دوسری طرف جائے minus 5 یہ ہماری left side آجائے گی minus 2 square لی ہم نکل گے ترقیب نہ بھی دیں تب بھی آخر میں جا کر لیں taking square on both sides دونوں طرف square لے لیتے ہیں ہماری left side بھی time minus 2 square root 4a square minus 3ax minus x square اس کا whole square ہو جائے گا اور right side پہ a minus 5a کر لیں تو minus 4 a ہو جائے گا اس سکر لے لیں لیں ایک step clear کر کے simplify کر کے step میں سکر لے سکر میں ادھر ہی لے دیا یہ minus 2 کا square لیں 4 آئے سے کر جائے 4a square minus 3ax minus x square اسی طرح آجئے گا equal minus 4 square 16 آجئے گا اور یہ a square اب ہم 4 کو اندر multiply کرتے ہیں اور اندر multiply ہوگا یہ 16 a square ہو جائے گا minus 4 x square equal 16 a square equal square اب ہم 16 a square کو اس طرف لے گئے آتے ہیں 16 a square minus 12 a x minus 4 x square minus 16 a square equal to 0 plus 16 a square minus 16 a square cut گیا اب ہم اس کو تھوڑا ترتیب بھی دے لیں minus 4 x square کو پہلے لکھ لیا minus 12 a x کو بعد میں لکھ لیا equal to 0 اب دیکھیں اس میں سے 4 ایک common لے سکتے ہیں اور x کو common لے سکتے تو minus 4 x ہم common لے لیتے ہیں minus 4 x common لینے سے x رہ جائے گا پھر minus 4 common لیا گا تو اندھر sin change ہو جائے گا یہ plus ہو جائے گا 4 3 0 12 اور x common لے a رہ گا equal to 0 اب 2 رکھ میں multiply ہی ہیں answer 0 ہے تو اس کا مطلب ہے یا تو minus 4 x is equal to 0 ہے یا x plus 3 a equal to 0 ہے یہاں سے 2 roots مل جائیں x is equal to 0 اور minus 4 multiply اور x کے ساتھ دوسری طرف آگے ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب 0 کو کسی بھی چیز ڈیوائیڈ کریں answer 0 ہی آتا x is equal to 0 یہ ہمارا پہلا root آگیا اور یہاں سے x is equal to plus 3 a دوسری طرف جا کے minus 3 a ہو جائے گا تو یہ ہمارا second root آگے اب ہم ان دونوں roots کو چیک کریں کہ ان میں سے کوئی extraneous root تو نہیں ہے پھر دیکھیں ہم نے question کو لکھا اس میں report کر دیتے ہیں x is equal to minus 3 a اور x is equal to 0 put کریں جب minus 3 a put کیا جہاں x آرہا تھا وہاں ہمارے minus 3 a minus a root a minus and plus a minus minus square root کے اندر 4 a equal to square root a یہاں سے ہم الیادہ کر لیتے ہیں square root کو جب اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس a آجے گا g square root a minus اور یہاں سے ہم square root a کو common لے لیتے ہیں اندر 1 minus 2 آئے گا equal to square root a اور اس کو solve کریں گے جب آپ تو ایک طرح ہمارے minus square root آجا گے اگر square root آئے گا دونوں equal نہیں اس کا مطلب ہے x is equal to minus 3 extraneous root اب zero put کر دیتے ہیں جب ہم zero put کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ہمارے پاس solve کرتے گے square root 2 minus square root is equal to square root آئے گا اور solve کرنے پہ left hand side right hand side equal آجاتی ہے اس کا مطلب ہے یہ extraneous root نہیں ہے تو ہم solution set میں zero کو لکھیں گے یہ ہمارا answer question number 9 square root x square plus x plus one minus square root x square plus x minus one is equal to one solution کے لئے ہم نے اس کو دوبارہ لکھ لیا اب اس میں آپ جب ہم solve کریں تو یہ ہمارے لئے easy ہو جائے گا اگر ہم اسی طرف اگر square لے لیتے تو یہاں پہ ہمارے پاس x کی power 4 آجاتا اور solve کرنا مشکل ہو جائے تو ہم یہ والی term ہے one ادھر تھا یہ minus square root x plus x plus minus on دوسری طرف لے گئے دوسری taking square on both sides left side پہ ہم نے square لے لیا اور right side پہ دو term سی ان کا whole square لے لے اور یہاں پہ square square روح سے کر جائے x square plus x plus 1 آجائے equal یہاں سے پہلے first term کا square لیں a plus b square formula سے کھولیں first term square plus second term square x square plus x minus 1 whole square here plus 2 multiply first term first term ہماری 1 3 multiply second term second term ہمارے square root x square minus sorry plus x minus 1 یہ آجے گا اب اس کو simplify کر لیتے x square plus x plus 1 کو ہم اسی طرح لیتے equal 1 کا square لیں 1 ہی آتا ہے plus square square root سے cut جائے اور x square plus x minus 1 آجائے plus 1 سے multiply 2 آجائے اور square root x square plus x minus 1 آجائے گا اب دیکھیں تو یہ plus 1 اور minus 1 دون اپس میں cut سکتے ہیں ان x square اور plus x دوسری طرف لے آتے ہیں یا ہم ان دون وں terms کو دوسری طرف لے کے آئیں گے تو پہلے سے اس طرف ہمارے پاس x square plus x پہلے سے موجود ہے اور دوسری سکتے آئے 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 گا left side پہ تو یہ minus x square ہو جائے گا sorry plus 1 کو پہلے لکھ لیا اور یہ minus x square اور یہ minus x دوسری طرف سے دونوں term جس طرف آگے minus ہو گئیں equal to square root x square plus x minus 1 اسی طرح آگیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 1 باش گیا equal to square root x square plus x minus 1 تو ہم دونوں طرف square لے سکتے ہیں تاکہ square root ختم ہو سکے taking square on both sides اس طرف 1 کا square آگیا دوسری طرف 2 square root x square plus x minus 1 square root کا square آگیا 1 کا square 1 نہیں آتا 2 کا square لیں گے تو یہ 4 آجائے گا اور یہ square root والی term کا square لیں گے تو square root ختم ہو جائے x square plus x minus 1 آجائے گا 4 کو multiply کر جاتے ہیں 1 is equal to 4 x square plus 4 x اور 4 کو minus 1 سے multiply to minus 4 آگیا اب plus 1 کو ہم دوسری طرف لے جاتے اس اس طرف 1 تھا یہ ختم ہو گیا دوسری طرف جب چلا گیا 4 x square plus 4 x یہ minus 1 minus 4 پہلے سے تھا plus 1 دوسری طرف جا گے minus 1 0 is equal to 4 x square plus 4 x اور minus 4 اور minus 1 جو ہے یہ دونوں آبس میں صال ہوں سائم ہے دونوں ایڈ ہو جائیں گے اور sin minus کا آگا تو یہ minus 5 آگیا اب ہم equation کی left hand side اس کو right hand side bina لیتے ہیں right hand side left side bina لیتے ہیں یہ میں پوری left side اٹھا کے دوسری طرف لے آیا ہوں left side کو right side اس سے sin j نہیں ہوتے اگر ہم پوری equation کو change left اور c کی values نکال لیں a 4 b 4 c minus 5 ہے اس کو quadratic formula report کرتے ہیں x is equal to minus 4 plus minus square root کے اندر b 4 square آجائے گا minus 4 multiply a کی جگہ 4 آجائے اور c کی جگہ 5 آجائے minus 5 sorry divided by 2 multiply a a کی جگہ 4 آجائے اس کو simplify کریں گے x is equal to minus 4 plus minus square root کے اندر 4 کا square لیں گے 16 آجائے گا minus minus plus 4 4 4 16 16 5 is 80 3 mark 80 آجائے گے divided by 2 4 is 8 x is equal to minus 4 plus minus square root کے اندر 80 اور 16 کو add 96 آجائے گا divided by 8 اب اگر 96 کا square root لے لیں تو یہ ہمارے پاس 14 ہوتا ہے اس کو آگے simply by ghar کے لے لیتے ہوں ہمارے سوری ہم square root کر لیں تو نہیں ہمیں prime factorization کرنی پڑے گی تو یہ ہمارے پاس 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 2 2 pair bantے ہیں تو یہ 2 pair 4 آجائے گا یہ pair 2 بنیں گے minus 4 plus minus square root کے اندر سے 2 pair pair نکلے 4 ہو گیا 2 3 بچا 3 6 ہو گیا divided by 4 ھاب ہم اوپر سے 4 common لے سکتے 4 common لیں اندر square root 6 divided by 8 آجائے گا 4 اور 8 کی اپس میں cutting ہو جائے گی 4 1 are 4 2 are 8 1 2 roots آجائیں گے ہمارے پاس minus 1 اگر plus square root 6 اور minus square root 6 اور divided by 2 تو یہ ہمارا solution set ہوگا extraneous roots کی لئے ہم اگر check کریں تو question بہت lengthy ہو جائے گا یہ ہمارا solution set solution side میں ہم یہ دونوں points دیکھ دیتے ہیں یہ آپ سے check کر سکتے ہیں یہ ہمارے جانا دونوں roots ٹھیک ہوں گے یہ ہمارا answer question number 10 square root x square plus 3 x plus 8 plus square root x square plus 3 x plus 2 is equal to 3 یہ question is well 9th question ki tarn solve solution ki liya ہم this x root term x square plus 3 x plus 8 equal 3 palace uder tha اور یہ term left side سے right side بھی جائے گی minus x square plus 3 x plus plus تو ہم دونوں طرف square لے لیں گے لکھیں گے taking square on both sides left side پہ ہمار پاس term square آ جائے گا اور right side پہ دو terms تھی ان کا whole square آ گیا اب یہاں پہ square square root سے کر جائے x square plus 3 x plus 8 equal to یہاں پہ a minus b square سے formula کھولیں گے تو first term ہماری 3 ہے 3 کا square plus square root x square plus 3 x plus 2 square آگیا گی اور minus 2 multiply first term یعنی کہ 3 multiply second term یعنی کہ square root x square plus 3 x plus 2 یہ bracket close آگ simply बाइ गरते है اس کو مزید x square plus 3 x plus 8 हम اس इस तरह लें लेंगे equal 3 का square लेंगे तो 9 आ जाएगा और यहाँ पे plus square square root से कड़ जाएगा यह हमारे x square plus 3 x plus 2 square root से बाहर निकल आया 2 3006 और यह square root वाली term इसी तरह 6 के साथ आप लेंगे अब हम यह terms जो हैं को दूसरी तरफ ले के जाएगे x square plus 3 x plus 8 left साइड पर पहले से था 9 दूसरी तरफ गया minus का 9 हो गया plus x square minus x square हो गया plus 3 x minus 3 x हो गया और equal minus 6 square root x square plus 3 x plus 2 जो है यह right side पर ही रहेंगे अब इसको हम देखें यहां से cutting कार लेते हैं ठीक है यह चारू टाम हम उठा की दूसरा रभ ले left side x square minus x square से cut जाएगा plus 3x minus 3x से cut जाएगा अब बाकी हम solve कर लेते हैं तो यह देखें हम आरवा plus का 8 minus का 9 है और minus का 2 तो लेदा लेदा कर लेते हैं 8 इसी तरह आगया minus 9 और minus 2 minus 11 आजाएगा equal minus 6 square root x square plus 3x plus 2 अब 8 minus 11 minus 3 आएगा साइन डिफरेंट है minus होंगे और बड़े वाले का साइन आएगा और minus 6 square root x square plus 3x plus 2 अब हम दोनों तरफ square ले लेते हैं अब यह square root खतम हो सके तो taking square on both sides minus 3 का भी square ले लिया और right side पे जो term की इसका भी हमने square लेगा minus 3 का square 9 होता है minus खतम हो जाएगा square root के अंदर square के अंदर sorry minus 6 का square ले 36 होता है और यह square square root से कटेगा x square plus 3x plus 2 square root से बाइर आ जेगा अब हम 36 को अंदर multiply करें 9 इसी तरह आ गया 36 को x square से multiply करेंगे 36 x square plus 36 को 3 से multiply करें तो यह मार पास 108 108 आ जाता है x plus 36 को 2 से multiply करेंगे तो 72 plus 9 को दूसरी तरफ ले जाते है ताग इस तरफ 0 गया जाए 36 x square plus 108 x plus 72 plus 9 दूसरी तरफ जाके minus 9 उसको आगे solve करते है तो 0 is equal to 36 x square plus 108 x और plus minus minus करेंगे sign बढ़ेगा आएगा plus आएगा 72 में से जब minus को minus करेंगे तरफ यह हमारे पास 63 आ रहे है अब हम left hand side को right hand side बना रहे हैं right hand side को left hand side बना रहे हैं इससे science में कोई फार्क नहीं पड़ता क्योंकि हम हम पूरी equation को change कर रहे होते हैं यहां मन ने right hand side बना दी हैं left hand side बना दी हैं और left hand side बना दी हैं और left hand side बना दी होता हो right hand side बना रहे हैं अब इसको फार्क फार्क फार्मूला लगा के solve करेंगे यहां से अब हम 9 को common ले ले लेते हैं ताज इस question थोड़ा simple हो जाए 9 4 दर 36 x square अगर आप इसके साथ फार्क फार्मूला लगाएंगे तो 5 सर्थीक ही आएगा सिर्फ आपको जाने थोड़ी बड़ी values को solve करना पड़े है यह 9 common लिया तो अंदर 4 x square plus 12 x plus 7 आगया अब 9 multiply और अब दुस तरफ जाकि यह divide हो जाएगा 4 x square plus 12 x plus 7 equal 0 और 9 multiply और तुसरे जागी अब divide होगा तो 0 को किसी भी चीज़ से divide करें 0 होता है तो यह हमारी quadratic equation आगई है इसको अब हम solve कर लेते हैं जी इसको solve करने के लिए a, b, c की values निगा लिए हमने और इसको quadratic formula में होता है x is equal to minus 12 plus minus b की जगा 12 आगया b का square यानि कि 12 का square हो जाएगा 12 का square आएगा minus 4 multiply a, k की जगा 4 आएगा और c की जगा 7 आएगा divided by 2a, k की जगा 4 आजएगा तो हम जी solve करेंगे x is equal to minus 12 plus minus square root 12 का square जो है 144 होता है minus 4 को 4 से multiply करेंगे 16 आएगा, 16 को फिर हम 7 से multiply करेंगे तो यह हमारे पास 112 आजएगा divided by 24,08 minus 12 plus minus 144 में से आजएगा है, अगर 112 को minus किया जाएगा, 32 आजएगा divided by 8 अब हमें 32 अच्छों कि इसकी रूट नहीं होता तो अब हम इसकी यह prime factorization करेंगे इसकी prime factorization अगर हम करें तो यह हमारे पास 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 2 2's are 4, 4 2's are 8 8 2's are 16 16 2's are 13 divided by 8 अब हम आप उपर देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 के 2 pair बान रहे हैं तो वो दोनों जब 2 pair आएंगे 4 बान जाएगा minus 12 plus minus तो यह 2 pair बने है तो यह दोनों जब तो यह 2 pair रहेगा तो नों multiply होगे 4 हो जएगा और 2 जो है square root इंदर रह जाएगा x is equal to हमारे पास minus 12 plus minus 4 square root 2 आगा तो 4 वो फूर बान लेंगे यहाँ minus 3 plus minus square root 2 divided by 8 आजएगा अब हम 4 और 8 की आपस में cutting कार जएगे 4 1's are 4, 4 2's are 8 वो हमारे पास answer जो है वो दो आगे है दो roots आगे है minus 3 plus minus square root 2 by 2 अब हम इसको solution set के अंदर लिख देंगे minus 3 plus minus square root 2 divided by 2 यह हमारा answer question number 11 है square root x square plus 3x plus 9 plus square root x square plus 3x plus 4 is equal to 5 solution के लिए इसको दुबारा रिख लेते हैं और यह वहली term हम दूसी तरफ ले जाएंगे square लेने से पहले square root x square plus 3x plus 9 और equal 5 पर ले से right side पे है और यह term दूसी तरफ जाएंगे minus हो जाएगी minus square root x square plus 3x plus 4 हम दूनों तरफ square ले लेंगे लिखेंगे taking square on both sides left side भी हमने जो term थी उसको square ले लिए right side भी दो terms थी तो इनका whole square आगे इस तरफ square root से कड़ जाएगा x square plus 3x plus 9 equal तो यह first term का square हो जाएगा plus second term का square आजाएगा x square plus 3x plus 4 और इस तरफ square आजाएगा जी पिर minus 2 multiply first term multiply second term तो second term हमारी जो है square root x square plus 3x plus 4 आजाएगा तो अब हम system को यह जो outside यह जाएगा plus 9 equal 5 का square जो है यह 25 आएगा plus square square root से कड़ जाएगा x square plus 3x plus 4 आजाएगा जी और plus minus minus यह 2 5s are 10 square root x square plus 3x plus 4 आजाएगा अब हम इसको simplify करें और यह जो terms है हमारी right side पे 이 child term 1 को दुसरी त्रफ ले जाएगे तो left side पे x square plus 3x plus 9 इसी तरह आगया 25 दुसरी जाएगा minus 25 हो जाएगा plus x square दुसरी जाएगा minus x square plus 3x दुसरी तरह जाएगा minus 3x plus 4 दुसरी तरह जाएगा और यह minus 10 square root x square plus 3x plus 4 इसी तरह आजाएगा اب left side پہ آپ دیکھیں plus کا x square اور minus کا x square آپ اس میں کڑ جائے گا plus 3x minus 3x آپ اس میں کڑ جائے گا اور بس ایک 9 بچا ہے plus کا 9 ہے اور minus کا 25 اور minus کا 4 یہ minus 29 ہو جائے گا equal minus 10 square root x square plus 3x plus 4 9 minus 29 کریں گے تو minus 20 آجے گا left side اور right side پہ ہمارے پاس minus 10 square root کے اندر x square plus 3x plus 4 آجے گا اب minus 10 ہم اس کے طرف لے آتے ہیں تاکہ یہ divide ہو جائے اور اکھٹنگ ہو جائے گی اس کے ساتھ equal right side پہ ہمارے پاس x square plus 3x plus 4 بچ گے یہاں پہ minus minus کے ساتھ کھڑ جائے گا اور 10 ones are 10 10 twos are 20 بس 2 بچ گے 2 is equal to square root x square plus 3x plus 4 اور ہم دونوں طرف سکیر لے لیں گے اور لیکن میں یہ taking square on both sides left side پہ دونوں کا سکیر آگیا right side پہ یہ square root ورلٹا میں سکیر آگیا دونوں کا سکیر 4 ہوتا ہے سکیر سکیر دونوں سے کھڑ جائے گا x square plus 3x plus 4 آ رہے گا اب یہ plus 4 ہم دوسرے طرف لے کے جائیں گے اور اس طرف 0 رہ جائے گا کیونکہ یہ plus 4 minus 4 کٹ جائے گا ہمارے پاس 0 is equal to x square plus 3x پہچ گیا اب ہم یہاں سے اس کو interchange کر لیتے ہیں left hand side کو right hand side بنا لیتے ہیں right hand side کو left hand side بنا لیتے ہیں interchange کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس interchange کرنے سے equation کی left hand side کو right hand side میں change کرنے سے اس کے sign کو کوئی فرق نہیں پڑ اگر آپ جو term کو اٹھا گی دوسرے آپ لے کے جائیں تو sign چاہیے ہیں ہم نے splinter change کر لیا یہاں سے x common لے سکتے ہیں x common لیں گے تو اندر x plus 3 بات جائے گا equal to 0 ہے اب دو terms multiple ہو رہی ہیں answer 0 ہے اس کو مطلب یا تو x 0 ہے یا x plus 3 0 ہے تو یہاں سے ہمیں دو roots مل جائیں گے ایک ہمارا root جو x is equal to 0 ایک ہمارا solution set کے اندر آپ ان دونوں points کو چیک کریں کہ کوئی extraneous تو نہیں ہے تو یہ دونوں جائیں roots جائیں یہ equation کو satisfy کر لیں گے اس لئے ہم solution set میں یہ دونوں لکھیں